موسیقی 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 تو میں جسٹ آپ کو جسٹ گراف بتا دوں گا جسے سائن چونکہ زیرو پہ زیرو ہوتا ہے ون پہ یعنی نائٹی پہ ون اور پھر ون ایٹی پہ ون ایٹی پہ زیرو اور پھر سائن فنکشن کا گراف ہے جب میں نے اس کا سلو فنکشن فائن اوڈ کیا تو اس کا گراف کچھ یوں آیا اس کا گراف کچھ یوں آیا جو کہ ملتا تھا ہمارے پاس کوسائن فنکشن سے تو لہٰذا ہم نے بات کر دی کہ سائن ایکس کا جو سلو فنکشن ہے وہ کو سائن ایکس ہے اس کا مطلب ہے اگر میں کوسائن ایکس کا اس کو میں انٹیگریئڈ کروں کوسائن 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 ڈی ایکس ٹھیک ہے تو وہ میرے پاس کیا جائے گا مائنس سائن اف ایکس مائنس سائن اف ایکس اب اگر میں مائنس سائن اف ایکس ڈی ایکس کا انٹیگریشن کرتا ہوں اس کی مائنس سائن اف ایکس ڈی ایکس کی انٹیگریشن کروں گا تو وہ میرے پاس کیا ہے کی کاؤز اف ایکس لیکن ہمارے پاس کیا ہے سائن اف ایکس یعنی انٹی دریوٹیو کا مطلب ہے انٹیگریشن یہ انٹیگریل تو اگر میں سائن اف ایکس کروں گا تو اس کا مطلب ہے پھر وہ کیا آئے گا مائنس کاؤز اف ایکس تو یہاں سے معلوم ہوا سائن اف ایکس کا جو انٹیگرل ہے وہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا مائنس کاؤز اف ایکس اب اسی چیز کو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ایک تو بنتا ہے مائنس کاؤز اف 3 ایکس چونکہ یہاں پہ ایکس ہے بڑھ یہاں پہ جو اینگل تھیٹا ہے وہ 3 ایکس کے اقل ہے سائن کس کا ہے 3 ایکس کا ہے اب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جو trigonometric functions ہیں اس میں جب ہم integration کریں گے تو اگر sine function ہے تو اس کی as it is یعنی sine کی مائنس کو sine اور 3 ایکس divided by derivative of derivative of the given function یعنی جو ہمارے پاس inside میں function ہے جس میں ہم composite function کی صورت میں لیتے ہیں اگر میں اس 3 ایکس کا derivative divided کر دوں گا جو کہ 3 ہوتا ہے and plus some constant so this will be equal to یہ میرے پاس آ جائے گا right answer ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہوگا right answer for sine of 3 ایکس جبکہ یہاں پہ اگر میں دیکھوں اپنے given options میں تو یہاں پہ آپ کے پاس minus cause of 3 ایکس by 3 اگر آپ دوبارہ سے derivative کریں گے تو یہ واپس آپ کے پاس sine of 3 ایکس آئے گا جسے 1 over 3 باہر آ گیا minus cause of 3 ایکس کا ہوگا minus sine of 3 ایکس minus sine of 3 ایکس and without sine کریں گے تو without cause کریں گے تو آج اگر 3 3 3 سے cancel تو minus into minus plus sine of 3 ایکس sine of 3 ایکس تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو minus cause of 3 ایکس پلس ہی کیا ہمارے پاس کوئی option میں ایسی چیز ہے جہاں پہ minus cause of 3 ایکس by 3 پلس ہی ہے تو this is a mistake اگر آپ دیکھیں تو option میں بھی ہمارے پاس کوئی بھی available نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس میں missprinting ہے تو it might be like جیسے minus cause of 3 ایکس minus minus cause of 3 ایکس by 3 تو ہم اگر اس کو بنا لیں minus cause of 3 ایکس by 3 اگر اس طرح سے ہو جائے then this will be a right option ٹھیک ہے یہ ہم نے خود سے بنایا missprinting کی وجہ سے یہ ہمارے پاس option میں available نہیں تھا but this is how we are going to find یعنی اس طرح سے ہم جو ہے وہ find out کریں گے اسی طرح سے ہم کچھ مزید mcq's کی طرف چلتے ہیں the value of integral of sine x cause alpha dx equals a b c and d آپ دیکھیں اس question کے اندر جو سب سے interesting بات ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں apparently لگ رہا ہے کہ cause alpha جو ہے یہاں پہ ایک variable کی طور پہ جب کی ایسا نہیں cause alpha is the constant یہ اں cause alpha کو ہم کیا کریں گے coefficient کے طور پہ لیں گے because the function صرف یہاں پہ کیا ہے sine x student یہاں پہ جو confused ہوتے ہیں وہ یہاں پہ اس کو کریں گے by parts integrate کر دیں گے by parts جو کہ آپ کا غلط آنصر آئے گا so best option is کہ آپ دیکھیں کہ اس sine of x d اب ہم نے بات کی تھی sine x کا derivative ہے یعنی اگر cause cause جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی cause کا derivative لیں ٹھیک ہے تو وہ کیا آئے گا minus sine of x minus sine of x ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اگر میں minus sine of x integral لوں تو میرے پاس cause alpha cause of x cause of x plus c تو minus cause x minus cause of x cause alpha plus c will be the right answer یہاں پہ c جو ہے ہمارا right answer ہوگا تو be careful کہ جب آپ اس چیز کو attempt کر رہے ہیں تو make sure کہ آپ کو چیز clear ہو کہ cause alpha is the coefficient اسی طرح سے further mcqs کی طرف چلتے ہیں so next mcq ہمارے پاس ہے integral of tangent 45 secant square y dy is option a b c and d اب دیکھیں اس سوال کے اندر ہمیں یہ بات clear ہونی چاہیئے کہ tangent 45 again tangent 45 degrees اگر آپ final کر لیں this is equal to 1 to actually the question is 1 secant square y dy یا اگر آپ اس کو 1 کو بھی ختم کرے تو یہ بن جائے گا secant square y dy اور یہ integral sign میں ٹھیک ہے یعنی integrating y with respect to y تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ secant square y کا integral ہو گا وہ simple کیا ہوتا tangent y یہ بات ہمیں پتا ہے یہ بات ہمیں فامولے کی صورت میں بھی پتا ہے secant square y dy is equal to tangent y plus constant ٹھیک ہے یا یاد رکھنی ہے یا reverse میں اگر آپ ان given functions کے جو ہے وہ ان کی integration کر لیں امین ان کی derivation کر لیں ٹھیک ہے tangent y کس کی equal ہوتا ہے secant square y ہوگا تو اس کا مطلب ہے secant square y integral tangent y equal آج د is the right answer یہاں پہ اس طرح کی mcq اس طرح سے ہوتے ہیں کہ student is tangent 5 جب constant 1 کو ایک different انداز میں لکھتے ہیں تو student get confused آپ نے یہاں پہ بات clear لی اس کو visualize کرنا ہے کہ tangent 45 جو ہے بلکہ یہ constant ہے جو کہ اس نے tangent 45 کی صورت میں لکھا ہو ہے یا coefficient ہے جو کہ tangent 45 کی صورت میں لکھا ہو ہے تو ہمیں یہ بات پتہ چل گی کہ secant square y کا integral ہو گا وہ کیا ہو جائے گا tangent y next ہمارے پاس mcq ہے یہ بھی اسی type کا ہے but this is with cosecant square x cosecant square y وہ تھا secant square y ٹھیک ہے یہ کیا ہے cosecant square y dy جب کہ cotangent 45 cotangent 45 یہ بن جائے گا 1 over tangent 45 degree 5 اب tangent 45 is again 1 1 divided by 1 5 is 1 1 over 1 is 1 1 time cosecant square y is again simple function ہمارے پاس cosecant square y ٹھیک cosecant square y تو cosecant square y کا integral ہوتا وہ کیا ہوتا minus cotangent y plus constant تو option d will be the right answer آپ کو بلکل بھی confusion ہونے کے جو اگر آپ integration نہیں بھی آتی تو given function میں آپ کس inch jahar option میں کس derivative لیں کہ derivative لینے سے واپس آپ کے پاس option میں cosecant square y آج لیکن this is the thing جو کہ confuse کرے گی but consider this is one اگر یہ one ہے تو اس کا مطلب ہے minus cotangent y اگر میں اس کا derivative لیں تو میرے پاس کیا جائے گا اگر میں صرف cotangent y کا derivative لوں گا تو negative لگے cotangent negative لگے go cosecant negative لگے same as case کہ minus cosecant square y تو minus cotangent y جو ہے یعنی cosecant square y کا derivative لوں گا لیکن یہ کیا ہے plus cosecant square y لہٰذا اس کا جو reverse میں جائیں گے integral میں تو cot کے ساتھ minus لگانا پڑے گا so d is the right answer اس case میں کیا ہے d is the right answer تو ہم نے کافی formula trigonometric functions کے اندر through mcq study ہیں further mcq کو attempt کرتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس اگر میں آپ کو جس formula جو میں آپ explain کروں ایک دو formula ہم یہاں پر study کرتے ہیں جس میں integral sine ہے and ہمارے ہوں secant x tangent x اس کا integral کس کے اقل ہوتا ہے secant x plus c کے plus constant یہ اپنے ہمیشہ یاد رکھنے اب for example this is something جو آپ کو بھول بھی سکتا ہے لیکن اگر آپ کو یہ بھول جائے تو اس کو یاد رکھنا بہت آسان ہے وہ کس طرح سے ہے for example اگر آپ دیکھیں secant x اس کے اقل ہوتا ہے 1 over cos x times sin of x over cos x so this is the function to is equal bant ہے جو کہ secant x plus c equal ہے اب اگر میں secant x کا derivative لیتا ہوں d by dx یعنی reverse engineering 1 over cosine of x جو کہ آج ے گا میرے پاس cos x یہ پہ اگر میں show کر دوں تو بہت simple ہو جائے گا یہ میرے پاس ہے cos x cos x ٹھیک ہے اب cos x کا square lower function as it is times derivative of 1 with respect to it constant derivative 0 minus upper function as derivative of lower function cos x x x minus sin of x ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں this turns out to be 0 تو یہ minus into minus plus sin x over cos square x cos square x so آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو لکھا جائے سکتا sin x over cos x جو کہ واپس اگر ان close کیا جائیں اس کو اگر ہم encapsulate کرتے ہیں تو وہ واپس secant x or tangent x ہی بنے گا لہٰذا جب بھی آپ کے پاس secant x tangent x کوئی function given ہو تو کس کے کو ہو جائے گا secant x plus c کے کو ہو جائے گا یا اگر ہم x کے بجائے یعنی یہاں پہ theta ہے theta is x اگر آپ secant x کے بجائے اگر میں some function like 2x plus 3 ٹھیک ہے اور tangent 2x plus 3 اس format میں ہو 2x plus 3 تو make sure make sure کہ آپ کے پاس 2x plus 3 ہے اس کا derivative آپ divide کریں یعنی secant x by derivative of this theta derivative of this theta تو یہ ضرور کرنے چونکہ جب آپ کے پاس x ہے تو basically ہم یہاں پہ بھی secant x divided by derivative of this x جو dx by dx which is equal to 1 اب یہ mistake student کرتے ہیں کہ divided by جو ہمارے پاس composite function کے اندر when there is something else done یعنی اگر x کے علاوہ کچھ اور چیز ہوگی اس time وہ derivative کو divide نہیں کرتے جس کے ویسے ان کا answer یا ان کو option pick کرنے میں problem ہوتا ہے تو make sure کے جب آپ option pick کر رہے ہیں اگر جتنی بھی trigonometric function ہے ان میں اگر angle کی جگہ x کے علاوہ یا جو بھی جس variable سے divide کر رہے ہیں اس variable کے علاوہ جس variable کے ساتھ derivative integration کر رہے ہیں اس variable کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اور function ہو تو آپ derivative divide divide بھی کرتے ہیں تو یہ آپ نے اس ہی کا بہت خیال رکھ ہے اب جس طرح میں secant x tangent x کا پڑھ لیا اس طرح سے اگر میں co secant x tangent x co tangent x co tangent x کا دیکھ دیکھ لوں dx کے ساتھ تو definitely dx کے ساتھ یہ کس کے گل ہو جائے گا minus secant x minus let's go secant x plus constant یعنی جب یہاں پہ دیکھیں جب یہاں پہ when you have secant x here and tangent x صرف tangent x cotangent x here پھر یہاں پہ آجائے گا secant x plus x plus c لیکن جب اس کے پیچھے کو لگا دیں گے یہاں پہ لگ جائے گا تو یہاں پہ بھی کو لگا with negative so this is how we take derivative of these functions اسی طرح سے ہمارے پاس trigonometric function میں اور بھی چیزیں جو کہ one by one study کرتے جائیں next ہمارے پاس اگر ہم نے tangent x کا یعنی اگر آپ کو function is format میں given ho tangent x میں آپ show کر دیتا ہوں tangent x tangent x ٹھیک اب اس صورت میں given ہے tangent x dx تو آپ دیکھ سکتے اس کا derivative کیا ہو جائے گا natural log of secant of x natural log of secant of x plus constant کیسے جب آپ کے پاس کوئی function given ہوتا ہے تو آپ کرتے ہیں sin x over cosine x cosine x ٹھیک and dx اب یہ بات ہم جانتے ہیں if there is a function in the denominator f of x ٹھیک ہے integration میں one our f x ہو اور ہمارے پاس numerator ہے اس میں اس f کا derivative موجود ہو تو ہم کیا لگتے ہیں natural log of that f x natural log of that f x یہ ہم یہاں پہ کریں گے آپ sine x کا derivative ہوتا minus sine x natural log of cause of x اب negative one log کے rules کیا ہے power پہلے ہو تو power جو ہے وہ ہم یوں بھی لگ سکتے ہیں natural log of cause of x power minus one جو بنتی ہے natural one یعنی آپ یوں کر سکتے ہیں کہ cosine inverse x dx کی format جو functions ہوں گے ان کا integral کیا ہوگا natural log of sec x plus some constant next ہمارے پاس function جو ہے اس format میں ہو سکتا ہے کہ integral of sec x dx integral of sec x dx اگر اس format میں ہو تو اس کا integral ہوگا وہ کیا ہوگا natural log absolute of sec x plus tangent x plus tangent x اور plus some constant plus some constant اب یہ چیز اس لئے میں اس format میں لکھ رہا ہوں چونکہ اگر sec dx dx کی forward میں کوئی function ہوگا تو ہم اس کو کس طرح سے لے کے جائیں گے اس form کے اندر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اگر ہم derivative کی بات کرتے ہیں جب ہم derivative کی بات کرتے ہیں یا چلیں اگر میں secant x dx کی بات کروں تو میں یوں کرتا ہوں کہ secant x کے ساتھ secant x plus tangent x multiply بھی کراتا ہوں ٹھیک ہے and secant x plus tangent x divide بھی کراتا ہوں ٹھیک ہے with dx تو اس کو ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں this is going to be equal to secant square x بلکہ secant x کو tangent x سے multiply کریں تو this will become secant x tangent x tangent x اور plus secant into secant secant square x divided by secant x plus tangent x tangent x tangent x x dx اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ there is a function یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ function ہے secant x tangent x اور اس کا derivative secant x tangent x x and tangent x derivative secant square x so if there is a function in the denominator or numerator in the denominator then its integral what is natural log of the given function in the denominator so it comes to natural log of natural log of secant x plus tangent tangent x اور اس کا ہم absolute اس لئے رکھتے ہیں why we put absolute because natural log negative possible on solving secant x tangent x اگر negative چیز بھی ہوگی تو ہم positive کر اس کا natural log لینے تو this function will represent integral function integral function of secant of x اور اسی طرح سے اگر ہمارے پاس secant x کے بجائے cot secant x اگر میں اس کے end پہ co secant لگا دوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بن جائے گا natural log of cosecant x and this will be negative then minus cot x ٹھیک ہے cot x یہ جو ہے integral بن جائے گا تو یہ بہت سمپل ہے اگر آپ conceptually تھوڑی سی نیمونکس کی صورت میں بنائیں گے تو یہ چیزیں بہت آسان ہو جائیں گے اور اسی طرح سے اگر کچھ چیز ہو cot tangent square x کی صورت میں ٹھیک tangent square x کی صورت میں اب اس کو سب سے آسان کیا ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم convert کر لیں 1 1 بہت ہم جانتے 1 plus tangent square x ہوتا ہے tangent square x ہوتا ہے secant square x equal to to tangent square x is equal to ہو جائے secant square x minus 1 تو یہ بن جائے گا secant square x minus 1 یہ بلکل ایک دونوں same چیزیں تو جو sum laws ہیں یعنی جو ہمارے پاس addition laws of integration ہیں وہ ہی کہتے ہیں secant square x dx کا derivative alag سے لیا جائے گا اور اسی طرح سے minus 1 dx کا derivative sorry integral میں derivative کہہ رہا ہوں 1 dx integral alag لیا جائے گا اب اگر آپ اس کا derivative لیتے تو وہ کیا ہوتا ہے tangent of x اور minus 1 x and plus constant c تو آپ اس طرح کے کوئی بھی functions آپ can ہمارے پاس last trigonometric functions ہیں اور ان کو دیکھتے کس طرح سے deal کریں گے جیسے اگر آپ کے پاس sin square of x کا آپ نے integral کرنا ہے mcq ہو اس سے ملتا جلتا function ہو تو آپ اس کا integral کس طرح سے لیں گے سب سے پہلی بات اب اگر اگر double angle identities کی بات کرتے تو ہم یہ بات جانتے کہ sin square of x kis ka equal ہوتا ہے 1 minus cosine 2 x divided by 2 جلنہ اگر آپ اس کو simplify کرنا چاہتے کہ how this is equal to sin square x x تو میں quickly آپ کو ایک overview سے دیتا ہوں 1 is sin x plus cos x x x sin x this is equal to 1 minus cos x x minus sin x ھیک اور اسی طرح سے divide by 2 اب یہ بات جانتے ہیں کہ sin negative اور positive تو اگر میں bracket remove کر دوں تو this will turn out to be negative یعنی اگر bracket remove کروں اس کو بلکہ یہاں سے remove کر دیتا ہوں ٹھیک تو آپ کو یہ بات clear ہو جائے کہ یہاں سے تمہارے پاس cos x cos x cancels out ہو جائے گا opposite sin x plus sin x 2 sin x and divided by 2 will get 2 sin x simple آج گا اس کا مطلب ہے اگر میں اس کو اس format میں لکھتا ہوں 1 minus cos 2 x by 2 dx تو آپ دیکھیں half کو کرنا and مطلب integration حصہ سے ہو جائے 1 over 2 dx minus integral sin cos 2 dx اور اس کے ساتھ بھی 1 by 2 جو integral کے باہر ہوگا اب اگر اس کا derivative لیں گے تو ظاہر ہے 1 کا کیا ہو جائے x x x by 2 minus cos 2 x to cos 2 x ka kya ہو جائے sin of 2 x لیکن اب چونکہ 2 x ہے اس لئے اس کا derivative میں 2 آئے گا 1 by 2 یہ ہے denominator میں جو given function ہے جو composite function جس کے وقت سے بنتا ہے اس کا derivative 2 x derivative 2 ہوتا ہے اور 1 by 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 we can say x by 2 minus sin 2 لیکن this is how we are going to deal sin square x function یا اگر sin square x x function ہو ٹھیک ہے تو اس میں صرف positive آجائے 1 plus 1 plus یہاں پہ 1 minus cos 2 x by 2 تھا وہ کیا ہو جائے 1 plus 1 plus cos 1 plus sin 2 x by 2 اور باقی اگر یہاں پہ cos x let's suppose if there is cos x dx تو اس کا integral ہوگا that will be equal to x by 2 is negative to plus sin 2 x by 4 تو اس سے ملتے جلتے یعنی جب بھی آپ کے پاس اس طرح کے function آئیں گے اس میں reverse engineering apply کر سکتے ہیں جس کے through آپ answer سے question کی طرف جا very familiar with these things آپ کو پتا ہو نہ چاہیے کس طرح کے function میں ہم نے کون behavior apply کر کے answer پہنچ نے one and most important thing is the composition function composite function جب بھی آپ کے پاس trigonometric functions آتی ہیں تو آپ composite function کے ساتھ ضرور deal کریں اگر آپ simple trigonometric identities جو ریشوز ہیں انہی کو یا sign cost and ratios کو consider کریں گے integration کے دوران اور جو composite function inside میں ہوگا اس کو consider نہیں کریں گے تو آپ کا جواب غلط آئے